اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں بینی شادیل اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے آپ خوبصورت اور اٹریکٹیو تھم نیل کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ اپنے کریئٹ کیے ہوئے تھم نیل دکھاتی ہوں آپ چیک کریں تھم نیل جتنا اٹریکٹیو ہوگا آپ کی ویڈیو کا اتنے ہی زیادہ آپ کو واش آورز ملیں گے ٹھیک ہے کیونکہ لوگ جب بھی کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو تھم نیل سب سے پہلے ان کو اٹریکٹ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ بہت خوبصورت تھم نیل بنائیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کے آپ کی ہی ویڈیو کو کلک کریں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور اٹریکٹیو تھم نیل کریئٹ کیے ہیں میں نے اور بہت سمپل بہت ایزی طریقے سے اب میں آپ کو گائٹ کروں گی تو آپ کو لگے گا یہ تو دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے تھم نیل کریئٹ کرنا اس میں کوئی آپ کو بہت زیادہ ایپس کی ضرورت نہیں ہے سمپل سی ایک ایپ ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے پلے سٹور میں جا کے سب سے پہلے ہم پلے سٹور میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں جا کے ہم سرچ کے آپشن میں ٹائپ کریں گے تھم نیل میکر فار یوٹیوب ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ جیسے میں نے پہلے سے اس کو سرچ کیا ہوئے اس پہ میں جسٹ کلک کروں گی تو بہت سے تھم نیل کریئٹ کرنے کی ایپس آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن ہم نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ سب سے بیسٹ ہو ان سب کو یہ لی ہے وہ ہے یہ الٹی میٹ تھم نیل میکر اور اس کی کوالیٹی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں آپ نے سمپل اس کو جا کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے میں نے ایکشلی پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو سمپلی اوپن کروں گی ڈاؤنلوڈ میں اس لیے پہلے سے کر لیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اور میرا ٹائم سیو ہو جائے کیونکہ اکثر انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوتی ہے تو پھر ڈاؤنلوڈنگ میں پرابلم آتا ہے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا میں اس کو اوپن کروں گی الٹی میٹ تھم نیل ٹھیک ہے اب اس میں چیک کریں کہ یہ سکس آپشنز آپ جائیں گے اس میں جو فرسٹ آپشن ہے وہ کریئٹ کا آپشن ہے جیسے ہی ہم کریئٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے اوپن ہو جائیں گی کچھ چیزیں اس میں آپ چیک کریں کہ فیس بک کے کور کی سائز ٹھیک ہے پوسٹ ایمیج کا سائز یہ سارا آپ کو شو ہو رہے ٹھیک ہے اب یہ چیز آپ چیک کر لیں کہ سائزیز جو ہیں وہ پوسٹ کے جو آپ کے تھم نیلز ہوتے ہیں یا کور پیجز ہوتے ہیں ان کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب فیس بک کا جو کور پیج ہوتا ہے اس کا سائز چیک کریں ایٹ ففٹی ون بائی تھری ففٹین ہوتا ہے اسی طرح سے آپ جو پوسٹ لگاتے ہیں اس کا سائز ڈفرنٹ ہے ایپ ایمیج کا سائز ڈفرنٹ ہے ایڈ ایمیج کا ٹھیک ہے اب آپ انسٹا کے بھی یہاں پہ سائزز گیون ہے اس پہ جسٹ آپ کلک کریں گے تو آپ کا اس سائز کا تھم نیل اوپن ہو جائے گا اور آپ اس کو آپ کیریئٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے آپ دیکھیں اس میں یوٹیوب کا جو کور پیج ہوتا ہے اس کا سائز ٹونٹی فائف سکسٹی بائی فورٹین فورٹی ہے جو آپ کی چینل کے ٹاپ پہ ہوتا ہے اسے کور کہتے ہیں اور تھم نیل جو آپ کی یوٹیوب ویڈیو کے اوپر لگتا ہے اس کو تھم نیل کہتے ہیں یہ پچر جو ہوتی ہے تو اس کا سائز چیک کریں یہ سٹینڈرڈ سائز ہے ٹویلو ایٹی بائی سیون ٹونٹی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ تھم نیل کریئٹ کر رہے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ تھم نیل کریئٹ کر رہے ہیں تو چیک کریں کہ ٹویٹر کے کور پوسٹ اور پروفائل ایمیج کے لیے بھی ڈیفرنٹ سائزز گیون ہے لنکڈین کے لیے ٹویچ کے لیے اب ڈیفرنٹ اس میں آپشنز شو ہو رہے ہیں جو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کریئٹ کا آپشن ٹھیک ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس میں جا کے اپنا تھم نیل کریئٹ کرنا ہے سیکنڈ آپشن ہے اس میں ریڈی میٹ جیسے ہم ریڈی میٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایڈ اوپن ہوتا ہے ایڈ کو جسٹ آپ بیک کر دیں تو ہمارے یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہماری سکرین پر شو ہوتی ہیں کور فار فیس بک اگر آپ نے فیس بک کے لیے تھم نیل کریئٹ کرنے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ آپ کو ریڈی میٹ ایڈز شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تھم نیل فار یوٹیوب اسی طرح سے کور فار یوٹیوب سوشل میڈیا کے لیے اگر آپ نے تھم نیل بنانا ہے تو وہ بھی آپشن موجود ہے اب فار ایکزیمپل میں یوٹیوب کے لیے تھم نیل کریئٹ کرنا ہے تو میں اس پہ کلک کروں گی سمپلی اس میں آپ چیک کریں کہ آپ فوٹاگریفی اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا چینل ہے یا ویڈیو ہے تو اس میں ڈیفرنٹ آپشنز سی مور پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ آپشنز شو ہو جائیں کہ یہ بنے بنائے تھم نیلز یہاں پہ موجود ہیں اس پہ جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو ٹیکسٹ کی فوڈ سے ریلیٹیڈ آپ کی کوئی ویڈیو ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیکسی طرح سے ٹینس فٹنس لف اس پی اے ٹھیکسی طرح یہ ڈیفرنٹ آپ کو تھم نیل شو ہو رہے ہیں فار ایکزمپل ہم نے فوڈ سے ریلیٹیڈ کوئی کسی ویڈیو پہ تھم نیل بنانا ہے اس میں ہم دیکھیں گے دیکھیں اس میں سے جو بھی آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا جو بھی ریسیپی آپ نے بنائی ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس میں سے اس سے ریلیٹیڈ تھم نیل فار ایکزمپل فرسٹ ون پہ میں کلک کرتی ہوں یہ اس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرے گا اس ٹیمپلیٹ کو اور آپ کا وہ تھم نیل اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کرنی ہے اس میں ایڈیٹنگ اچھا اب یہ پچر اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پکچر کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں فار ایکزمپل اس پکچر کے جگہ میں اگر اپنی گیلری میں سے کوئی پکچر لینا چاہتی ہوں تو سمپل میں ایمیج پہ کلک کروں گی اور یوز گیلری یوز گیلری پہ کلک کیا ہماری اس طرح سے ایلبم اوپن ہو جائے گی جیسے ہی ہماری ایلبم اوپن ہوگیا فار ایکزمپل میں نے کچھ بریانی کی پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں تو اس میں سے میں سیلیکٹ کر لوں گی فار ایکزمپل یہ میں نے لے لیا اس کو میں تھوڑا سا کر دوں گی جتنا سائز آپ کو چاہیے ہوگا آپ اپنے ایمیج کا اس کو آپ نہیں آرہی یا پھر آپ کی جو بھی ریسپی ہے ظاہر آپ وہی پکچر تھامنیل پر ڈسپلے کریں گے تو آپ نے اپنی ڈش سے ریلیٹڈ پکچر یہاں پر کرنی ہے ڈسپلے اوپر اگر آپ نظر آرہا ہو تو اس میں ایک بن بنی ہوئی اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ امیج آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس کی جگہ آگیا ہمارا یہ امیج جو کہ ہم نے اپنی گیلری سے سیلیکٹ کیا ہے اس کو ہم کر لیں گے تھوڑا سا لارج اس کو ہم نے لارج کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا اب یہ جو ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور یہاں پہ کریں اس کو ایڈ ایڈ جب ہم ایڈ ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں چک کریں اس کو اگر ہم نے اردو میں کرنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے اپنی مرضی سے جو بھی آپ کی ریسپی ہے اب آپ کی جو بھی ریسپی ہو گی آپ وہ ہی لکھ ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں نے تھوڑا سا ان لاج کر کے میں ادھر ایک سائیڈ پہ پیسٹ کر دیا بھلکہ یہ بریانی میں ادھر رے آتا ہے رے وہ بدیانی بن گیا تھا مزہدار بریانی بنانا سیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں نے کر دیا تھوڑا سا ان لارج اور اس کا آپ کلر فونٹ سب کو چینج کر سکتے ہیں فار ایک زیمپل میں نے اس کو تھوڑا سا اگر بولڈ کرنا ہے یا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں چلے یہ رکھتے ہے کلر کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو یہاں پہ اٹریکٹ کر رہا ہے وہ کلر آپ رکھتے لیکن کوشش کریں ہمیشہ دارک بیک گراؤنڈ پہ آپ لائٹ کلر یوز کرنا ہے اور لائٹ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے ڈارک کلر یوز کرنا ہے تا کہ آپ کی جو پیچر ہے وہ ویزیبل ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس میں چلے یہ رکھ لیتے ہیں اب تو جس پہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو ٹریکٹ کر رہا آپ رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دیا اور نیچے یہ جو آپ کو شو ہو رہے ہے اس کو تھوڑا سا آپ enlarge کریں گے نا اس طرح سے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے اگر ختم نہیں کرنا تو کچھ اور بھی اگر آپ ٹیکس لکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم لکھ لیتے ہیں فار اگزیمپل میں ادھر لکھ رہی ہوں from beanies kitchen ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ لیجئے گا sorry from ٹھیک ہے اس کو ہم نے کر لیا ادھر ایڈ اس کا بھی امام فونٹ اگر یہی رکھنا چاہ رہے ہیں تو کلر تھوڑا سا چینج کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کر لیا ادھر اور اس کا ہم نے جو sorry فونٹ میں تھوڑا چینج کر چاہ رہی اس کا تھوڑا سا سٹائلیش فونٹ رکھ دیں ٹھیک ہے اب فونٹ دیکھیں بے تہاشا فونٹ یہاں پہ گون ہے کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فر اگزمپل یہ رکھ دیا میں نے اچھا یہ ہو گیا اور اس میں اگر آپ سیکنڈ آپشن ہے سٹکر سٹکر اگر آپ کوئی رکھ سٹکر دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں بے تہاشا یہاں پہ سٹکر شو ہو رہے ہیں اس میں سے جو بھی آپ کو سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی اس میں دیکھیں سٹکر یہ سارے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہ شیف لے لیتی ہوں اس شیف کو ہم لے کے سائیڈ پہ کھڑا کر دیتے ہیں اس کو جتنا اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں بنا لیجئے میں تو اب آپ کو اگزمپل دینے کے لیے بس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے ٹھیک ہے وہ باقی آپ کی اپنی مرضی اپنے چینل کے مطابق آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اچھا سٹکر ہو گیا امیج آپ کوئی بھی گیلوری سے جس طرح سے میں نے بھی اس کو چوز کیا بریانی کو آپ کوئی بھی امیج اپنی ویڈیو سے ریلیٹیڈ لگا سکتے ایفیکٹ ایفیکٹ میں آپ دیکھیں آپ یہ چینج بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی فیکٹ دے سکتے پہلے ہم بیک گراؤن لے لیتے بیک گراؤن فار اگزیمپل ہم یہ چوز کر لیتے یہ مجھے بیگ گراؤن بڑا پسند ہے فوڈ سے ریلیٹیڈ اس کو ہم یہ پہ اس طرح سے یہ بیک گراؤن چوز بلکہ اس کو ہٹائی دیتے اب زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اس امیج کو تھوڑا سا ادھر کر دیتے ہیں ایڈجسمنٹ اس کی آپ نے خود کرنی ہے اپنی مرضی سے جس طرح سے آپ کو جہاں پہ جو چیز سوٹ کر رہی ہے وہ آپ نے اس کو وہ پہ لگا دی ہے یہ ادھر رکھ دیتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ادھر کر کے اس کی ہم جو کلر ہے وہ میں چینج کرنا چاہer ہوں کلر ہم یہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کلر یہ رکھ کے ہم اس کو کر دیتے ہیں اس طرح یہ ہو گیا اب اس میں آپ ایفیکٹ ایفیکٹ آپ دیں گے تو وہ پھر زیادہ اٹریکٹ کریں گے پہلے میں ایفیکٹ دے رہی تھی تو وہ اتنے مزے کا نہیں لگ رہا تھا اب یہ زیادہ ہمیں اٹریکٹ کر رہا ہے اب یہ تیکسٹ زیادہ ویزیبل نہیں رہا اس کا بھی ہم جس میں آپ کو پکچر اور جو ٹیکسٹ وہ صحیح نظر بھی آئے اچھا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کتنا خوبصورت یہ کریئٹ ہو گیا اب اس میں آپ بیگراؤنڈ کا بھی میں نے بتا دیا ٹھیک ہے ایمیج بھی سٹکر اور یہ ساری چیز اچھا اب اینڈ میں آپ نے اس کو کر دینا ہے سی ٹھیک ہے جیسے آپ سی پہ کلک کریں گی اوپر آپ کو ایرو نظر آرہ ہے ایرو پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا تھامنیل کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے کلر ٹیکسٹ فون پچر سٹکر سب کچھ ایڈ کر سیمپل اور کتنا ایزی ہے سب کچھ آپ نے اپنی مرضی کا کیا ہے اور اس کا سائز بلکل یوٹیوب کے تھامنیل کے ایکوال ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ سائز چھوٹا بڑا نہ ہو جائے وہ اس میں فٹ نہ آئے بلکل تھامنیل کے ایکوال ہے اس میں اب آپ کا پچھ وغیرہ ایڈ ٹیکسٹ ایمیجز سب کچھ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر پیسٹ کریں ٹھیک ہے دیکھیں کتنا سیمپل اور کتنا ایزی ہے اور اس کو بس بہت جلدی سے بنائیں اور اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز پر پیسٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اور سبسکرائب ایسی ویش یو آل ویری بیسٹ آف لیک تھانک یو سو مچ